مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر مہینہ مدت کی توسیع کی پیش کچھ بھی کی گئی میں سامنے کی گئی یہ بہت پرکشش پیش کچھ تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکڑا دیا اور اگر وہ واقعی آپ کے نظر میں اگردار ہے آپ کی سوچ میں اگردار ہے تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں مجھے آپ کے ملنے پر اعتراض نہیں ہے آپ ملیے یہ مارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبائک کہنا لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں اپنی آئینی غیر آئینی خواہش آپ کا اظہار کریں وہ بھی آپ کا حق ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غیردار کہیں آپ کی کول و فیل میں فکر و تدبر میں اتنا کھلا اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں یہ میر جعفر کہنا میر صادق کہنا غدار کہنا نیوٹر کہنا جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے میری ایجنسی نے آرمی چیف نے غداری کی ہے یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کی ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کی ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے منکار کر دی موسیقی 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 جی پریس کانفرنسے دی جی آئی ایس پی آر لیپننر جنرل بابرتکار چے وائد ایک جلسے میں کاغس جے ٹکڑے کے دیکھارے ہتھ ٹوکی کہانی بودھائی وائی قومی سلامتی کمیٹی کے بودھائی وائی ہو تا سائفر سفیر جی ذاتی رائے ہوئی ان باباچود ارشا شریف ایون جیلڈن کیترنی صاف ان کے رجیم چین جو بیانیوں فیڈ گئے وائی ہو مسٹر سلمان اقبال نے شباز گل کی گرفتاری کے فوراں بعد عماج یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشا شریف کو جلد اور جلد پاکستان سے پائے بھیج دی جبکہ یہ اطلاع بھی ہیں کہ ارشا شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لہا ارشا شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک ان کے پاس یو اے کا ویلڈ ویزا تھا ارشا شریف یو اے سے کینیا کی جانب اس وقت تروانا ہوئے جب ان کا دبائی کا ویزا ایکسپائر ہوا ارشا شریف نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرونے ملک خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ارشا شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی مذبانی کون کر رہا تھا ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا ارشا شریف کی وفات سے منسلک کردار بگار احمد اور خورم احمد کون ہے ان کا ارشا شریف سے کیا رشتہ تھا کیا ارشا شریف انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا ارشا شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانے ہی نہیں تھا تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈنٹیٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کے اس افسوسناک واقعے کی صاف شفاق اور غیر جانتدار تحقیقات بہت ضروری ہیں تمام حالات و واقعات میں سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے لہٰذا انہیں پاکستان واپس لائے جانا چاہیے اور شاملے تفتیش کرنا چاہیے ارشد شریف کے پاکستان میں کوب خطر نہ ہو خیص باہر موکلی در سلمان اقبال کے دے آنے جاچ میں شامل کئے ونیے ڈی جی آئے ایس پی آ لیپٹنین جنرل بابر افتخار چاہیے ہوا ہے تشہباز دل جی گرفتاری بات ارشد شریف کے باہر موکلیو بے ہو ارشد شریف جے قتل تے کورو بیانیوں جوڑے دارے کے بدنام کئے پہ ونیے اساں کان گلتی تھی سکی تھی پر اساں سازشی گتار این کاتل نہ تھا تھی سکوں ارشد شریف کے تھریٹ الٹ کے پی حکومت پارا دنو گئے ہو پر ڈے ونیڈ میں بے کے پی جے ونیے وزیر جے عملے ارشد شریف جی مدد گئی گڑل ارب امارات میں ارشد شریف کہیں وٹ ترسل ہو خیص کینیا کہیں موکل ہو سمورے ماملے جی شفاق جاستے آن خوشے یہ میٹنگز ہوتی ہیں میٹنگ کا ابجیکٹف کیا ہے کوئی ہماری غیرانی فرماش کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برقس ہو یا آئین کے برقس ہو ہرگز نہیں ایک نقاتی ایجنڈا ہے ہمارا کہ اگر ملک کو اس دلدل سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر آزم سے چھک کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کی خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی ترام کا عزت کا تعلق جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے یہ عزت نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ اس کو ایک اس کا جواب دینے شروع ہو جائیں اور وہ اس کے اوپر باتیں کرنے عشر شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملی وہ کوئی خفیہ تو نہیں تھی آرمی چیف صاحب ملاقات میں کو بھی گیر آئینی مطالبوں نہ کیوں جے کڑے سائیفر حتھ ٹوکی کہانی آئے تپوے ڈی مارچ جی کہڑی ضرورت ہوئی عمران خان نے کڑے لندن یا واشنگن میں فوج خلاف ناہیں گلائے سندر ستنکی جو مرسد ادارے جی بہتری ہوں دو آئے لاہور میں پی ٹی آگوانا جی پریس کانفرنس شاہ ممود گرشی چاہو تھا اسا جو لانگ مارچ آئین مطابق اپور امن ہوں دو کہیں کہ گبران جی ضرورت نہ ہی ہو اسا دو ملچے ہو آئے تر عمران خان بیعتمادی رتخان آگو آرمی چیف جی ملاسمت میں مدے میں واد جی گال کئی بھی پر آنے اعلانیتا وقت تاہی مدے میں واد جی آئین جی مکاوی گنجاش نہ آئے فوج قومی سلام تھی جو اہم جز آئے شاہ ملک جی سبکاں ولی جماعت جی لیڈر جو رتبو اہم نہ آئے فواد جدری چیو تاہی داران جی پریس کان کو جو جواب تاہی نتو رہی سگا پوجی پوجی عزت و ضروری آئے عوام جی پریس لان جو اہترام بیتھن گر جے عرشت شریف جی قتل جا پیرا امران خان آئین سلمان دا ونن تھا عرشت شریف کے دی جارے پیری دوبائی ایم پو ایکوینیا موکلیو بیو گرو وزیر رانہ سنہ اولا چھوئے واہترشت شریف باکی جی جا چلائے خورا میں وکار جو کردار سامو آئے واہے فارم ہاؤس پہ جا چکرے رہا ہوں دفاعر وزیر خواجہ آسف چھوئے واہتر امران خان جو مقصد رکو ملک میں نفرتو پکیڑن آئے شہیدن جو رت ریاست جی ریڈ لائن آئے کروس تھیان ندیندہ سین امران خان روکن باوجود سائفر بارے ماملے تجال سازی کئی اصلی امران خان جو ہے آج انٹرڈیوز ہوا ہے پاکستانی قوم سے اس کا آج تارف جو ہے تفصیلی تارف جو ہے کرایا گیا ہے فعدات ہیں امران خان کے ان کے مطابق نہیں ہیں وہ تمام اداروں کو اپنی ساتھ کا تابع بنانا چاہتا ہے جس میں پارلیمنٹ بھی ہے اور اہلیہ بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے افواج بھی ہیں سب سے بڑی واردات جو انہوں نے شروع کی سائفر سے شروع کی اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ مت کرو یہ جال سازی جو ہے اس طرح ایک پبلک جلسے میں نہ کر شہدہ کا خون جو ہے ہماری ریاست کے لیے ہماری قوم کے لیے ایک ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کریں اس کو جو کراس کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے ذلیل اختار پردائی وزیر بلاول بھٹو زداری ڈی جی آئی ایس آئی این ڈی جی آئی ایس پی آر جی پریس کانکنس کے تاریخ کی قرار ہے جو بلاول بھٹو زداری چے وائت اسٹیبلشمنٹ جی تقرار یہ خان آئینی کردار دا منتقلی ملکی ترقییں خوشا لیلا انٹر آئے آئینی کردار طرف منتقلی واری خواج کے ہمتھان گھو جے ڈی جی آئی ایس پی آئی ایس پی آئینی کردار دا منتقلی ملکی ترقیم لاہور کھا لانگ مارچ شروع کردار جو تیاری مکمل کرے بڑھتی ہوں امران خان چوہ وائت لانگ مارچ حکومت کے رانے لائنپ پر حقیقی آزادی حاصل کرنا لائے ہائے ایڈی آزادی چانیوں تھا جہاں میں کٹ پتلیوں فیصلہ نہ کر لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم کے خطاب کندے امران خان چوہ وائت جنہ باہرین سازش اندرونی میر جعفر آئی میر سادگر جی اساں جی حکومت کے رائی تا سوشل میڈیا سب شئیوں سامو آگیوں اسی جمہوریت جی خالص ترین شکل طرف ونی رہا آئیوں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فزر بیمان چے وائت سینئر صاحبی عرشت شریف جے مورتہ کے سیاسی معاملوں بڑھائیں در امران واقع ہو تھی چکوائے جنیورٹ میں میڈیا ساں گلائیں دے مولانا فزر بیمان چے وائت عدالت امران خان کے آئینے ٹوڑی درائیں الیکشن کمیشن میں نیازی چور ثابت تھی چکوائے جے کہ امران خان ساں گڑا آہینے انہ جا پیر گھنی دیر گرم زمین تکی نیسا گنا چلیں تو امران خان حقیقی آزادی جنب پر حقیقی شڑوائی جنگی سندھ جے سدھ سماوارے سوپائی وزیر شجیل میمون چاہیو آہی تیمدران کان آئینکے پی جے وڈے وزیر خانب عرشت شریف جے قتل جی جا چتین گھر جے عرشت شریف کے کہنج جوانتے پشاوار ایرپورٹ تے سرکاری پروٹوکول میں باہر ونڈتے مجبور کھے بھائیو شرجیل میمون پہنجے پیان میں چھوائیو آہی تیمدران خان پہنجی سیاست لائے سب کچھ داؤتے لگائے رہو آہی ہر گزر دھڑی ہے امران خان چو اصل چہروں کوم جے سامو اچھے پیو کوم کے کورے آئیں ملک دشمن شکس جے گالہن میں نائے چڑھ گھو جے کنیا میں کتر کھل صحافی ارشت شریف جی مرج اسلام باج قبرستان میں تدفین جناز نماز پیسل مسجد میں ادا کئی ہوئی سیاستی سامان جی اگوانان سافر نیام شہرن جی پڑی آنگا میں شرکت ملک دشمن شراتی پو سمارٹم ریپورٹ بھی سامو اچھیوائی ریپورٹ موچب ارشت شریف جیو مورت ماتھی اینکاوی پیپڑ میں گولیون رگن جید کانٹریہر مینٹن دو رہاں تھیو مختلف ازوان جا جزا وٹی فرانسک ریپورٹ لائلے بارٹری اومانے ویاہنے فرانسک ریپورٹ رچنباد حد بھی ریپورٹ تیار تین دی موسیقی 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 موسیقی